یہ خان صاحب نے تو ابھی کہا تھا دو تین دن پہلے کہ کوئی میرا نام لے کر بھی کہے تو جلسہ منسوخ مت سمجھیں آج ستائیس اگست کو لاہور میں ہونے والا جلسہ شوکت بسرہ نے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تو کارکن جائیں نہ جائیں یقین کریں نہ کریں جلسہ ہوگا نہیں ہوگا آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ میں سمجھنا ہوں کہ تحریک انصاف اس وقت جس تضبو کے شکار ہے یا جس کنفیوزن کے شکار ہے اس کا ظاہر ہے اس کا مرکز تو عمران خان صاحب ہیں اس مانا کر کے کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کی ڈائریک کمیونکیشن اپنی عوام کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو پا رہی ہے اور لوگ ہیں جو ان کے پیغام رسانی کا انجام دے رہے ہیں کام لیکن اس میں کنفیوزن یہ نظر آتی ہے کہ کئی بار جلسے کے اپلیکیشن دی کئی بار جلسہ منسوخ ہوا کئی بار اس کی اجاعت نہ مل سکی اجاعت ملنے کے بعد بھی منسوخ ہی ہے اور ہم نے جو پی ٹی آئی کی اس وقت لیڈرشپ ہے اس کی بڑی بڑی بڑھ کے بھی ہم نے دیکھیں کہ جی بس زمین آسمان ایک کر دیں گے تو خلاں کر دیں گے تو دین کر دیں گے لیکن اس میں یقین اب لوگوں کو اس پر کم ہوتا جا رہا ہے اس لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں اس پر لوگوں کو یقین کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں جو انہوں نے بھو کرتال کی تھی تین گھنٹے کی علامتی بھو کرتال اس میں بھی کیمپ کوئی نہ بیٹھ سکا تین گھنٹے کی بھو کرتال یہ خود ہی اسیلس پر ایک مزہ کا خیز چیز تھی لیکن بارال وہ ان کی اپنی سٹریٹیجی تھی لیکن اس کو بھی کیری آن نہ کر سکے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ عوام میں ایک میسج جو ایک جو عمران خان جنریٹ کر رہے ہیں جو کریٹ کر رہے ہیں جو ایک وہ اورہ کریٹ کر رہے ہیں دوسری طرف جو یہ لیڈرشپ موجود ہے یہ اپنی کمزوری بار بار دکھا رہی ہے اور یہ ان کا جو میسجنگ ہے یا ان کا جو سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے عوام میں جو سنٹیمنٹ ہے اس کو کنیکٹ نہیں کر با رہے ہیں جو بھی بجائے لیکن شوکت بسرہ صاحب نے جو بات کی وہ کہتے ہیں کہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آٹھ ستمبر اسلامباد والے جلسے پہ اب کیا گارنٹی ہے کہ ساتھ اور آٹھ کی درمیانی رات کو کہیں پھر آدم خان سواتی صاحب پہنچ جائیں جیل میں یا علی امین خان گھنڈاپور صاحب کوئی پیغام لے کے آ جائیں پھر جلسہ ملتوی ہو جائے تو پھر اس مسئلے کا حل کیا آپ دیکھتے ہیں اپنی قیادت کی طرف سے خود خان صاحب کی طرف سے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شوکت بسرہ صاحب کی کوئی اس وقت ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ جلسہ کال کر سکیں یا کال آف کر سکیں یہ عمران خان نہیں کرنا ہے اور وہیں سے آنا ہے جیل سے جیسے بھی پیغام آتا ہے اس کو دیکھیں گے لیکن اس وقت لیڈرشپ خود کنفیوزن کا بڑا شکار ہے جو جلسہ کینسل ہوا اس میں ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی کانٹیکٹ سٹیبلش ہوا ہے اور کوئی نا کوئی انڈسٹینڈنگ کے ساتھ وہ جلسہ کینسل کیا گیا ہے اب پی ایم 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 جو بھی کہہ لے لیکن اس وقت پی ایم 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 کے رینکس میں پریشانی تو بہت ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کانٹیکٹ سٹیبلش ہونا کا مقصد یہ ہے کہ اگر امران خان کی کوئی باتچیت ہو گئی اور انڈسٹینڈنگ ہو گئی اور وہ کسی صورت پولٹیکل منظر پر دوبارہ آ گئے تو ان کی جو ہے وہ اس وقت جو سنتالیس والی وہ ہے سیاست فارم سنتالیس کی بات کرنا انہیس سنتالیس کی نہیں کرنا اس کے اوپر جو ٹکے ہوئی ہیں وہاں سے تو انہوں نے دھڑام کر کے نیچے گرنا ہے تو یہ وہاں سے بڑے پریشان ہیں آپ مسلم لیگ کے اندر کھلبلی یا پریشانی کی بات کر رہے ہیں خاجہ آصف صاحب وزیر دفاعیں وہ آج ہی کہہ رہے تھے کہ جی نو مئی کے جو کیسز ہیں خان صاحب کے وہ فوجی عدالت میں جا سکتے ہیں تو خان صاحب نے جو جیسچر دیا جلسہ کینسل کر کے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ خان صاحب خود بھی جیسچر دے رہے ہیں کہ کسی طرح فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل نہ ہو لیکن خان صاحب تو مسلسل یہ بات متواتر یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں طاقتوں کے ساتھ جن کے پاس اس وقت اختیار ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح ان کا اشارہ ہے کھل کے بل کے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت جہاں تک میری معلومات ہیں ایس ایسی ورکر کے حساب سے وہ میرا نہیں خیال کہ ابھی وہاں سے کوئی ایسا سالیڈ کوئی چیز اب تک ہوئی ہے کل تک ہوئی تھی لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جب بھی یہ باتچیت ہوگی یہ معاملہ مسائل جو بھی ہیں یہ حل باتچیت کے ذریعے ہی ہونے ہیں اور جتنے جلد یہ ہو جائے اتنا بہتر ہے بلکہ آج تو میں نے سجیشن بھی دی ہے انڈورسمنٹ ڈی ایف و آچ اور اس پرگام کو اور باقی بھی دوستوں سے بات کر کے کہ دوستوں سے میری مراد میرے اپنے سیاسی دوست ہیں ساتھ ہی بندہ دوسری طرح اچھا آپ نے انیورٹیڈ کامات میں دوست نہیں کہا نا تو میں صحیح سمجھا سب کا یہ خیال تھا کہ بلکل اگر کوئی نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکسمنٹ طریقہ انصاف اس میں ساتھ ہوتے ہیں اور پھر سال ڈیٹھ سال دو سال کا کوئی پیریڈ تیہ ہوتا ہے کوئی نیشنل ایجنڈہ تیہ ہو اور اس کے بعد مل کے چلا جائے جس میں شفاق انتخابات بھی کہ جنڈے کا حصہ ہو تو اس سے کوئی ملک میں بہتری کا چانس ہے دیکھیں ہم اس وقت ایک بڑے ایسے مور پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے آپ سب کو ملانے کی بات کر رہے ہیں نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی اس میں اتنے اختلافات ہیں اتنے گروپس ہیں اور آج جو رپورٹس آئیں کہ خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی سربرائی میں جو اختلافات ختم کرائے گی تو کیا آپ لوگ اس کمیٹی کے سامنے یعنی آپ ہیں فواد چوہدری صاحب ہیں اسد عمر صاحب ہیں یا علی زہدی صاحب ہیں آپ بھی کوئی پریزنٹیشن رکھیں گے کہ ہم بھی تو گئے تو کہیں نہیں آپ بھی خان صاحب کے فالورز ہیں فواد چوہدری صاحب بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں معلوم نہیں ہے اگر کبھی انہوں نے کمیٹی نے ہمیں سننا چاہا بلانا چاہا تو ضرور جا کے بات کریں گے ہم نے اپنی بات خان صاحب کے سامنے رکھنے کا یادہ کیا ہے اور اگر خان صاحب کہیں گے کہ جی کمیٹی سے بات کر لیں تو ضرور کمیٹی سے بات کر لیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس وقت شاکر پرانچہ صاحب اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران اسماعیل اور فواد چوہدری اور علی زہدی کو پی ٹی آئی میں ہے یا نہیں ہے یا ان کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے جو کہ اس وقت مسئلہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت خاضر لیڈرشپ ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ شاید تھریٹنگ فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ آ جائیں گے تو ہماری جو آج پوزیشن ہے شاید وہ نہ رہے لیکن دوست ہیں ہمارے برحال وہ بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے ہم نے وہ بھی دیکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے میں پی ٹی آئی میں ہوں یا پی ٹی آئی میں نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے مقدمات ختم ہوں گے کیا وہ ان سے بری و ذمہ ہو کے باہر واپس آ سکیں گے اور کب آ سکیں گے اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں کیا مقدمات ختم ہوں گے کیا وہ باہر آ سکیں گے کب آ سکیں گے آپ کا کیا خیال ہے لیکن مقدمات تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہی ہوں گے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ جل سے جل لگائے جائیں اور تیز تیز آگے لے کر جائے جائے اللہ یہ کہ اگر کوئی آگے ابھی جو جنرل فیس کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں سے اگر کوئی چیز ایسی نکل آئے جو کہ ہمیں نہیں علم مضبوط ہو جائے یہ بیسے کوئی چانس ہے کہ جنرل فیض صاحب سے کچھ ایسی چیز نکل آئے میں جانتا نہیں میں ایسی کسی چیز کا پریوین نہیں ہوں میں نے اپنے کانوں سے ایسی کوئی بات سنی نہیں آنکھوں سے ایسی کوئی بات دیکھی نہیں لیکن ان کو لے کر گئے ہیں سنا ہے ان کا کورٹ مارشل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اس میں سے کیا چیز نکلتی ہے کیا نہیں نکلتی ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا